یہ تو بتائیے پردھان منتری جی دلی کے لوگوں کا گناہ کیا ہے جیسے ہی سات سیٹ جیتے ریجلٹ آیا چار جون کو اس کے بعد پہلا کام کیا دلی کے لوگوں کا پانی بند کرنا پردھان منتری نریندر بودی آنکھ پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں درطراشت کی طرح یہ سب کچھ پوری دلی اور پورا دیش دیکھ رہا ہے آمنے سامنے بات کیجئے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کیجئے اور اگر دلی کے سنکٹ کے لیے بیجے پی جمعیدار نہیں ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی دیش کی جنتہ اور دیش کی میڈیا کے سامنے ہو جائے گا کل سے آتیسی جی کا انشت کالین انسن شروع ہو رہا ہے دلی کے لوگوں کی پیاس کے لیے پورے دیش کی سیوہ کرنا آپ کا مقصد ہے یہ تو بتائیے پردھان منتری جی دلی کے لوگوں کا گناہ کیا ہے ان کا اپراد کیا ہے یہ تو آپ بتا دیجئے دو ہزار چودہ میں آپ کو سات کی ساتوں سیٹے جتانے کا کام دلی کے لوگوں نے کیا پندرہ میں کیجری والدی کی سرکار بن گئی بجلی فری پانی فری سکھا فری علاج فری پسکی آترہ فری تیرتی آترہ فری ساری ہو جنائے لاغوں کی پھر بھی دلی کے لوگوں نے دو ہزار انیس میں آپ کو سات کی ساتیں سیٹے جتا دی کیجری والد نے اپنی ساری ہو جنائے لاغوں رکھی بجلی پانی سکھا سواست سب کچھ فری دیتے رہے آپ نے پکڑ کے عربند کیجری والد کو جن میں ڈال دیا دلی کے لوگوں کے مند میں کسٹ ہوا پیڑا ہوئی باوجود اس کے دلی کے لوگوں نے کہا ہم سانسط کے چناؤں میں موڈی جی کو بوڑ دیں آپ نے سات کی ساتوں سیٹے دلی کے لوگوں نے پھر آپ کو جتا دی تین بار سے دلی کے لوگ لگاتار آپ کو جتا رہے آپ کس بات کی سجا دے رہے آخر گناہ کیا ہے دلی کے لوگوں کا آپ نے دو دو منتری بنا دیئے ایک بھی منتری دلی کے بارے میں ایک شب د نہیں بول رہا ہے کہ ہریانہ کی سرکار کو کم سے کم دلی کے حق کا پانی دو دینا چاہیے ہم کوئی آپ سے اترکت مدد نہیں مانگ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حصے سے زیادہ پانی آپ ہم کو دیجئے ہم کہہ رہے ہیں سو ایم جی ڈی پانی جو دلی کے لوگوں کا حق ہے ادھکار ہے لکھا پڑھی میں ہے جو ہم کو ملنا چاہیے جو ورسوں سے ملتا رہا ہے وہ آپ کیوں روک رہے ہیں پہلا کام پردھان منتری نریندر موڈی جی نے اور ان کی پارٹی نے کیا جیسے ہی سات سیٹ جیتے ریجلٹ آیا چار جون کو اس کے بعد پہلا کام کیا دلی کے لوگوں کا پانی بند کرنا یہ بہت ہی افسوس چنک بات ہے بہت ہی شرمناک بات ہے بھارت کے پردھان منتری کے ناک کے نیچے دیش کی رازدھانی دلی میں دلی کے لوگوں کے حق کا پانی نہیں دیا جا رہا ہے اٹھائیس لاکھ لوگوں کو پینے کا پانی سو ایم جی ڈی پانی سے مل سکتا ہے اور وہ پانی ہریانہ کی بی جے پی سرکار نہیں دے رہی ہے آپ مٹکے پھوڑ رہے ہیں یہاں پہ کرمچاریوں کو مار رہے ہیں آفیس میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں پورے بھاچ پائی کہیں بھی آپ کو نہیں دکھیں گے کہ اس پانی کے سنکٹ کو دور کرنے میں ہمارا صحیح کریں کہیں پائیپ کی کہیں وارٹر کی سپلائی پائیپ لائن توڑنے میں جوٹے ہوئے بھاچ پائی آپ پہچانیاں ان کو کتنے کروڑ لوگ ہیں یہ اور آپ کے سنکٹ کے سمیں میں کیسا آپ کو کچلنے کا کام کر رہے ہیں ہم لوگوں پہ تو حملہ حملہ کرتے رہتے ہیں کریے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ڈلی کی جنتہ کو سوچنا پڑے گا بی جے پی کے لوگ کتنے کروڑ اور نردئی ہیں کہ اس سنکٹ کے سمیں میں ان کا آپ کو سہیوب کرنے کی کوئی منصہ نہیں ہے جہاں پانی کی سپلائی ہو رہی ہے وہاں جا کے پائیپ لائن توڑتے ہیں بھاچ پائی جہاں پانی کے سپلائی کی بیوستہ ہو رہی ہے وہاں جا کے کاریالیں توڑتے ہیں بھاچ پائی رمیز بیدھوڑی کے نیترت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کاریالیں توڑا اب بتائیے ڈر کے مارے کرمچاری کام نہیں کرے گا ڈلی کے لوگوں کو پانی کیسے ملے گا پیچھے سے ہریانہ سے پانی روک دیا یہاں ڈرامہ کر رہے ہو میں بھاچ پائیوں سے کہنا چاہتا ہوں پردرسن کرنا ہے تو جا کے ہریانہ بھون پہ کرو بی جے پی کے دفتر کے سامنے کرو اور ڈلی کے حق کا پانی لے کر آؤ ہم کوئی اترکت پانی نہیں مانگ رہے ہیں ہریانہ سے یاد رکھئے گا میں بار بار دھوڑا رہا ہوں اٹھائیس لاکھ لوگوں کے برابر پینے کے پانی سو ایم جی ڈی پانی کو ہریانہ کی بی جے پی سرکار نے روکا ہے ہم وہی پانی مانگ رہے ہیں پھر پانی کا سنکٹ دور ہو جائے گا تو پانی کا سنکٹ خود سے پرائیوجت کرتے ہو پردرسن کرنے کا ڈراما کرتے ہو اس کام میں ایل جی کو بھی سامل کرتے ہو نائیب سنگ سینی کو بھی سامل کرتے ہو پردھان منتری نریندر موڈی آنکھ پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں درطراشت کی طرح یہ سب کچھ پوری ڈلی اور پورا دیش دیکھ رہا ہے اور ایک منتری کے طور پر آتیشری جی نے لگاتار پریاس کیا دلی کے لوگوں کے لیے کہاں کہاں نہیں جا کر چکر کٹا کہاں کہاں نہیں جا کر گوہار لگائی ایل جی سے انروج کیا آدھیکاریوں سے کہا سکیندر سرکار سے کہا وینیتی کی پرانتھنا کی ہریالہ سرکار سے کہا دلی کے لوگوں کا پانی دے دیجئے اٹھائیس لاکھ لوگوں کے حق کا پانی دے دیجئے جو پانی ہم کو ملتا رہا ہے وہ پانی دے دیجئے لیکن آتیسی جو دلی کی منتری ہیں اُن کی ایک بات سننے کو بھاجپا کے لوگ تیار نہیں آئیے بیٹھیں نا ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں آمنے سامنے بات کیجئے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کیجئے اور اگر دلی کے سنکٹ کے لیے بی جی پی جمعیدار نہیں ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی دیش کی جنتہ اور دیش کی میڈیا کس سامنے ہو جائے گا سیدھے طور پر بی جی پی جمعیدار ہے سیدھے طور پر ایل جی جمعیدار ہے سیدھے طور پر ہریانہ کی سرکار جمعیدار ہے اور پردھان منتری جمعیدار ہے آپ نے اٹھائیس لاکھ لوگوں کا پانی روگ دیا اس کے بعد یہاں نوٹنکی ڈراما پردرسن گھڑا پھوڑو مٹکا پھوڑو پٹکا ڈال کے مٹکا پھوڑو چل رہا ہے اور مجبور ہو کر پہلی بار اتحاس میں ہوگا کہ ایک کیبنٹ منتری کو ایک جل منتری کو جل کے لیے پانی کے لیے پانی کی منتری کو پانی کے سنکٹ کے لیے جب وہ تھک گئی ہار گئی تو انشچت کالین انسن پر بیٹھنا پڑھ رہا ہے کل سے آتیسی جی کا انشچت کالین انسن شروع ہو رہا ہے دلی کے لوگوں کی پیاس کے لیے پانی کے لیے ایک ایک بون پانی کے لیے جو دلی کے لوگوں کو ترسایا جا رہا ہے اس سوال کو لے کے آتیسی جی کا کل سے انشچت کالین انسن شروع ہو رہا ہے میں انڈیا گڑوندن کے سبھی دلوں سے انورود اور بنتی کروں گا کہ اس لڑائی میں آتیسی جی کا اور آم آدمی پارٹی کا ساتھ دیجئے ہم گلت ہیں تو ہمیں سجا دیجئے لیکن اگر ہمارے حق کا پانی ہریانہ کی سرکار سے ہمیں ملنا چاہیے اور اس سوال کو لے کے اگر آتیسی جی انشچت کالین انسن پر بیٹھ رہی ہے تو میں دلی کی جنتہ سے بھی نبیدن اور بنتی کروں گا آپ اپنی لڑائی کے لیے آتیسی کی لڑائی میں ساتھ آئیے پانی کے سنکٹ کے خلاف پانی کے سنکٹ کے سوال کو لے کر جو ایک انشچت کالین انسن کل سے سروع ہو رہا ہے اس میں ساتھ دیجئے اور میں پھر ایک بار پردھار منتری جی سے کہوں گا آنکھ پہ پٹی باندھ کے درسترست مد بنیے دلی کا جل سنکٹ دور کروائیے دلی کے لوگوں کو آپ کو جتایا انہوں نے اس بات کی سجا مت دیجئے جیسے ہی انہوں نے جتایا ویسے ہی آپ نے دلی کا پانی بند کر دیا موسیقی موسیقی موسیقی